السلام علیکم سٹڈیو انلائن ایم پی سی ایس میں خوش آمدید ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنورجن آف یونٹس یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹیمپریچر پریشر اور وولیوم کے یونٹس کو کس طرح سے کنورٹ کی جاتا ہے آج کا ٹاپک آپ کے نومیریکلز کے لحاظ سے بہت امپورٹڈ ہے کیونکہ موسٹی بوائلز لو اور چارز لو کے نومیریکلز کو سولف کرنے کیلئے آپ کو ٹیمپریچر پریشر یا وولیوم کی یونٹس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلی اپنا ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ٹیمپریچر ڈگری سیلسیس میں ہے تو اسے کس طرح سے کلون میں کنورٹ کی جاتا ہے لیٹس سپوز ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس ہے اور ہمیں اس کو کلون میں کنورٹ کرنا ہے ڈگری سیلسیس کو کلون میں کنورٹ کرنے کیلئے جو ٹیمپریچر ہمیں ڈگری سیلسیس میں گیون ہوگا اس کے ساتھ ہم 273 کو ایٹ کر دیں گے تو ٹیمپریچر کلون میں کنورٹ ہو جائے گا جب ہم 45 کے ساتھ 273 کو ایٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 318 کلون اینی ٹیمپریچر ڈگری سیلسیس سے کلون میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن اگر temperature kelvin میں ہے اور ہمیں اس کو ڈگری celsius میں convert کرنا ہے تو ہم اس کے اولٹ کر دیں گے ٹھیک ہے let's suppose temperature 780 kelvin ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس کو ڈگری celsius میں convert کرنا ہے تو اگر temperature kelvin میں ہے اور ہمیں اس کو ڈگری celsius میں ہمیں convert کرنا ہے تو ہم جو temperature ہمیں kelvin میں given ہوگا اس میں سے 273 کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم 780 میں سے 273 کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 507 ڈگری celsius ٹھیک ہے تو temperature kelvin سے ڈگری celsius میں convert ہو جائے گا یعنی ڈگری celsius سے kelvin میں convert کرنے کے لئے جو temperature ہمیں ڈگری celsius میں given ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم 273 کو add کر دیتے ہیں تو temperature kelvin میں convert ہو جاتا ہے اور kelvin سے ڈگری celsius میں convert کرنے کے لئے جو temperature ہمیں kelvin میں given ہوتا ہے اس میں سے ہم 273 کو minus کر دیتے ہیں تو temperature ڈگری celsius میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں pressure کی let's suppose pressure 2 atmosphere ہے اور ہمیں اس کو ڈگری celsius میں convert کرنا ہے as we know that 1 atmosphere is equal to 760 tors یعنی 1 atmosphere میں 760 tors ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 atmosphere میں کتنے tors ہوں گے یہ معلوم کرنے کے لئے ہم 2 کو 760 tors سے multiply کر دیں گے جب ہم 2 کو 760 tors سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 1520 tors یعنی 2 atmosphere میں 1520 tors ہوتے ہیں اس طرح سے pressure atmosphere سے tor میں convert ہو جائے گا لیکن اگر pressure tor میں ہے اور ہمیں اس کو atmosphere میں convert کرنا ہے تو ہم اس کے olet کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی atmosphere کو tor میں convert کرنے کے لئے ہم نے 760 سے multiply کیا ہے تو tor کو atmosphere میں convert کرنے کے لئے ہم 760 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے let's suppose pressure 900 tors ہے اور ہمیں اس کو atmosphere میں convert کرنا ہے تو ہم 900 کو 760 سے divide کر دیں گے ہمارے پاس آجے گا 1.184 atmosphere یعنی pressure tor سے atmosphere میں convert ہو جائے گا آپ کو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر pressure atmosphere میں ہے اور آپ نے اس کو tor میں convert کرنا ہے تو آپ اس کو 760 سے multiply کر دیں گے اور اگر pressure tor میں ہے اور آپ نے atmosphere میں convert کرنا ہے تو آپ 760 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں volume کی سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر volume decimeter cube میں ہے تو اسے کس طرح سے centimeter cube میں convert کیے جاتا ہے let's suppose volume 3 decimeter cube ہے اور ہم نے اس کو centimeter cube میں convert کرنا ہے as we know that one decimeter cube is equal to thousand centimeter cube یعنی one decimeter cube میں thousand centimeter cube ہوتے ہیں تو 3 decimeter cube میں کتنے centimeter cube ہوں گے یہ معلوم کرنے کے لیے ہم 3 کو thousand سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3000 centimeter cube یعنی 3 decimeter cube میں 3000 centimeter cube ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے decimeter cube centimeter cube میں convert ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں اگر volume centimeter cube میں ہے اور ہمیں اس کو decimeter cube میں convert کرنا ہے تو ہم اس کے اُلٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم thousand سے multiply نہیں کریں گے بلکہ divide کر دیں گے لیٹھ سپوز لیٹھ سپوز وولیوم وان تھاؤزن فائف انڈریڈ سینٹی میٹر کیوب ہے اور ہمیں اس کو ڈیسی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے وولیوم ہمیں سینٹی میٹر کیوب میں given ہے اس کو ہم وان تھاؤزن سے ڈیوائٹ کر دیں گے جب ہم 1500 کو 1000 سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1.5 ڈیسی میٹر کیوب یعنی سینٹی میٹر کیوب ڈیسی میٹر کیوب میں convert ہو جائے گا تو چلیے اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وولیوم ڈیسی میٹر کیوب میں ہے تو اس سے ملی لیٹر میں کس طرح سے convert کی جاتا ہے let's suppose وولیوم 6 ڈیسی میٹر کیوب ہے اور ہمیں اس کو ملی لیٹر میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے 1 ڈیسی میٹر کیوب is equal to 1000 سینٹی میٹر کیوب similarly 1 ڈیسی میٹر کیوب is equal to 1000 1000 ملی لیٹر ٹھیک ہے جیسے 1 ڈیسی میٹر کیوب میں 1000 سینٹی میٹر کیوب ہوتے ہیں اسی طرح سے 1 ڈیسی میٹر کیوب میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی 1 سینٹی میٹر کیوب is equal to 1 ملی لیٹر اگر 1 ڈیسی میٹر کیوب میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں تو 6 ڈیسی میٹر کیوب میں کتنے ملی لیٹر ہوں گے یہ معلوم کرنے کے لیے جو وولیوم ہمیں ڈیسی میٹر میں given ہوگا اس کو ہم 1000 ملی لیٹر سے multiply کر دیں گے جب ہم 6 کو 1000 ملی لیٹر سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6000 ملی لیٹر 6 ڈیسی میٹر کیوب میں 6000 ملی لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیسی میٹر کیوب سے ملی لیٹر میں convert ہو جائے گا لیکن اگر ہمیں ملی لیٹر میں given ہے اور ہمیں اس کو ڈیسی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے تو ہم 1000 سے multiply نہیں کریں گے بلکہ 1000 سے ڈیوائیٹ کر دیں گے let's suppose volume 500 ملی لیٹر ہے اور ہمیں اس کو ڈیسی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے جو volume ہمیں ملی لیٹر میں given ہوگا اس کو ہم 1000 سے ڈیوائیٹ کر دیں گے جیسے ہمیں 500 ملی لیٹر given ہے ڈیسی میٹر کیوب میں جب ہم 500 کو 1000 سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.5 ڈیسی میٹر کیوب volume ملی لیٹر سے ڈیسی میٹر کیوب میں convert ہو جائے گا لیکن اگر volume لیٹر میں ہے اور آپ نے اس کو ڈیسی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے تو یہ بہت ایزی ہے موسٹی نومیرکلز میں ایسا دیتے نہیں ہیں لیکن آپ کا concept چیک کرنے کے لیے کچھ نومیرکلز میں ایسا دے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیٹر کو ڈیسی میٹر کیوب میں اور ڈیسی میٹر کیوب اور لیٹر میں کس طرح سے convert کیا جاتا ہے let's suppose آپ کو volume 5 لیٹر given ہے اور آپ نے اس کو ڈیسی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے as we know that 1 لیٹر is equal to 1 ڈیسی میٹر کیوب یعنی 1 لیٹر میں 1 ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے تو 5 لیٹر میں کتنے ڈیسی میٹر کیوب ہوں گے یہ معلوم کرنے کے لیے ہم 5 کو 1 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس ڈیسی میٹر کیوب یعنی 5 لیٹر میں 5 ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے اور اگر آپ ملٹیپلائے نہیں بھی کرنا چاہتے تو ملٹیپلائے کیا ملٹیپلائے کیا 1 لیٹر is equal to 1 ڈیسی میٹر کیوب 5 لیٹر is equal to 5 ڈیسی میٹر کیوب ٹھیک ہے ملٹیپلائے کیا volume ہوں گا ٹھیک ہے یعنی اگر 5 لیٹر ہے تو 5 ڈیسی میٹر کیوب ہوگا اگر 6 لیٹر ہے تو 6 ڈیسی میٹر کیوب ہوگا ٹھیک ہے i hope آپ کو آج کا ٹوپیک سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے